مواندہ ملومنائی ایسو سی ایسام آف جینو کی طرف سے آئیو جد اس سنگوستھی میں اس کے موقع تھی ماننی سردنواس جی ہماشل پردیش کندری بشت بدعالے کے ماننی کلپتی اور ہم لوگوں کے عبیبہاوک پروفیسر کلدیب چندر اگنی ہوتری جی اوڈشا کندری بشت بدعالے کے کلپتی پروفیسر رام برمہن جی متیہاری سنٹرل انیورسٹری کلپتی پروفیسر سنجیر کمار سرما جی انتھراسٹری ہندی بشت بدعالے کے کلپتی پروفیسر رینیش کمار سکل جی جینو کے ریشٹار ڈاکٹر پرموت جی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہیب جی ڈاکٹر دھیرش جی ڈاکٹر رائیش کمار جی سرپرثم تو میں ازوگنائی ایسوسیسن آف جینو کو بہت بہت بدحائی دینا چاہتا ہوں کہ آج ستنتہ دیوز کے اوسر پر اتنے سکشاویدوں کو یہاں گلا کر کے اور آپ نے منتھن کیا جسے کی بہت چیزیں نئی نئی چیزیں ہم لوگ کے سامنے نکل کر کے آئیں سرپرثم پروفیسر ایمکی سردھر جی جو کی خود سلس سے رہے ہیں نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کے انہوں نے بشت روپ سے بتایا یہ ایک ایتحاسک نیشنل ایڈوکیشن پالیسی بنی ہے کی پرون روپ سے اور اتنی یہ ڈیموکریٹک طریقے سے کی اس اتنے لوگوں کا لگوک دو لاکھ لوگوں کا اس میں کلسنٹیشن ہوا جو کی اپنے آپ میں قریب سبتر ہجار پسٹو میں اس سے زیادہ اس کے اوپر چندن منن ساہید ہی کسی سکشانیتی کو بنانے کے لیے ہوا ہو ایسی یہ سکشانیتی بنی اور اس میں ان کے بہت پہلووں کے بارے میں انہوں نے بتایا بل لاکال سے لے کر کے اور ریسرچ کے سٹیج تک اس سکشانیتی میں کیا کیا جو اپکشائیں تھی ہماری بھارتی سماج کو کیا کیا اپکشائیں تھی اور جو ہم چھتر کا نرمان کریں گے وہ بھارتیتہ کے انروپ کیس پرکار سے نرمان کریں گے ان کے بہت پہلووں کے بارے میں انہوں نے چرچہ کی پروف سنجیو سرما جی نے بتایا کہ راستی سکشانیت واسطوں میں راستی ہے پرانتو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے لیے جلد سے جلد روڈ میپ تیار کرنے کیا سکتا ہے اس پولی سکشہ سے لے کر کے بس بھی دیالی سکشہ تک کہ کس پرکار اس میں روڈ میپ تیار کرنے میں جو کچھ کٹنائیاں آ سکتی ہیں انہوں نے ان کو ذکر کیا انہوں نے انوباد کا اور مولک لیکھن کا ذکر انہوں نے کیا خاص کر کے پروف سنجیر سکلا جی نے اسپس سبدوں میں کہا کہ میکالے کے سکشانیت 3835 کے آس پاس اور انہوں نے بتایا کہ میکالے نے جب جا کر بیٹس پارلیامنٹ میں کہا کہ بھارت کے اوپر جدی ساسن کرنا ہے تو اس کی بھارت کو سکشانیت کو بدلنا ہوگا بھارت کی سنسکرتی کو ہم اسی سے جھٹکا دے سکتے ہیں سکشانیت کو بدل کر کے اور واسطوں میں میکالے کی سکشانیت کو بدلنے کا اجاد بھارت کی اتحاس میں یہ پریاس ہوا وہ 185 برس کے بعد جا کر کہ آج ہی پریاس ہوا وہ یہی سکشانیتی ہے یو کی میکالے کو پوری طرح سے اس کی سکشانیتی کو گراتی ہے اس کو بلوپید کرتی ہے اور بھارت ایک راستر ہے راستر کے مطابق اس کیا ہمارے چھاتروں کو دے گی وہی ایک راستر سکشانیتی ہے انہوں نے بھی بھاسا کے بارے میں جو آرچنے جو آسکتی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے مہنے بیشمیدیالیوں کو ساتھ میں آنے کے لیے انہوں نے بات کی مانی پرپسر پلدیپ اگنی ہوتریجے نے اساقی بہت اصپس سب دو میں کہا کہ ہمیں مولک گرانت آج لکھنے کی جاوشتہ ہے تو کہ نیشنل ایڈیگریشن پالیسی یہ خود پالیسی کے انترگت یہ بیوستہ ہے کہ ہم اپنی ماتری بھاسا میں یا ہم نے چھتری بھاساوں میں ہم پڑھائی کریں تو اس لیے جب تک اپنی چھتری بھاسا میں انوباد نہیں ہوتا مولک پشتکیں جب تک نہیں لکھے جاتی میں بادہ پہنچے گی پرپسر رام برمہنگ جی نے ریگولیٹری بارڈیز کی بات کی اور ڈیفرنٹ کمیٹیز کی بات کی آپ نے اٹھاری کمیٹی سے لے کر کے جسپال کمیٹی تک کی آپ نے بات کی اٹھاری کمیٹی میں بھی تیر بھاسا فرمولے کی بات کہیں مگر بات کی والا اکھیر آئے گئی ایمپلیمنٹیشن کی جگہ پر وہ کبھی بھی نہیں آ پائی اور مک پتی تھی مانی سرماس جی نے بہت بیباک طریقے سے آپ نے کہا اٹھاری جی کے سبدوں کو لیتے ہوئے کہ آجادی ابھی ادھوری ہے واسطہ میں ہم دیس ہم آجاد تو ہوئے انہی سر سینتاریس میں مگر یہ پہلی سکھانیتی آ رہی ہے کہ صحیح معاملے میں یہ راستریہ سکھانیتی ہے جو کہ بھارت کو بیک بھارت راستر ہے راستر کے انکوکول ہمارے چھاتے سکھانیت کی باستہ ہوئی ہے اس کے پہلے کچھ بکتاؤں نے راستر سکھلا جی نے بات کی کلدیپ جی نے بات کی ہمارے کسکوں کے انبات کرنے کے لیے میں یہاں پر اپنے کچھ اپنے بیشاروں کو رکھنا چاہتا ہوں ہمارا بھارت بیشتر گرو تھا ہمارے یہاں تکھ سلہ نالندہ بگرم سلہ اسے بیشتر دیالے تھے ہم پوری پڑھائی سنسکرت اور ہماری بھارتی بھاساؤں میں ہوتی تھی آچار چارت کے جی سے آچار سسروت جی سے جنہوں نے عیساء کے لگوک پانچویں ستاب دن پہلے کاسی کی دھرتی تھی جنہاں سسروت سنگیتہ کی رشنا کی سنسکرت بھاسا میں کی پورے بشو میں میڈیکل کے بارے میں لوگ کچھ نہیں جان دیتے بلکل ان فینسی میں تھا اس سمیں میڈیکل سائنس کے سسروت سنگیتہ کی سنگیتہ کی رشنا ہوئی ہمارے یہاں ہمارے یہاں ویدوان تھے آچار جب pneں ہمارے یہاںビڈوان تھے آچار جبھٹ عیساء کے چوتھی ستاب دی میں عیساء کے چھٹی ستاب دی پہلے ہمارے ہمارے ہماری تنہا دی تھی جو کی پرمار ساستر کے جنہت تھے ابھی بتا رہے تھے معنی کلژیپ جی کہ Western سے سارے ہمارے ہاں تھوپ دیا جاتے ہیں ایسے ہم دیکھیں تو ہمارے ساسوں میں تمام اداعرن ہیں ایک نہیں تمام ادھارن ہے کہ ہمارے جو گرنٹ ہیں یہاں سے عرب دیش سے ہوتے ہوئے یونان کو گئے اور سب بٹسہ تو گئے پچھن کو گئے کراہ دنے عیسہ سے چھو سا برس پہلے اپنے بائسے سکتر میں پورا روپ سے انہوں نے بڑھن کیا ہے تینوں سی دھاند کے بارے میں جو کسی دھاند کے بارے میں جو کسی دھاند کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سب سے بڑی بادیوں سے درجی نے کہی کہ بچے کا مانسکھ بکاس تو تین برس کے بعد ہی پرانم ہو جاتا ہے اور اسی سمیے سے جدی بچے کی ٹریننگ بھارتی عطا کی انکول ہو اور جبکہ انہوں نے کہا کہ اسکول سے ہی ہم خولیشٹک ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں خولیشٹک ڈیولکیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی مہامناہ پندیت مدل محرمالبی جی رادہ کشنان جی سوامی دیانندی سب نے یہی کہا سوامی دیانندی کی سکھا کا اس ہمارے اندر بھاواتمک سکیوں کا بکاس ہے ہم سکھا پرابط کرنے کا ارث گول بودھک بکاس کی بات ہم نے کبھی نہیں کیا ہم نے ساری ریک بکاس مانسکھ بکاس بودھک بکاس اور دھاتمک بکاس سمپرن بکاس کی بات ہم نے کی ہم نے ہولیشٹک ڈیولپنٹ کی بات ہم کرتے چلے آئے ہیں تو یہ پہلی سکھانیت آئی ہے آجار بھارت کی بحاس میں جو کی ہولیشٹک ڈیولپنٹ کی بات کرتی ہے اور جب نیو ہولیشٹک ڈیولپنٹ کی ہم دیں گے تو اس کو نیو بچپن سے ہی دے سکتے ہیں تین برس کے بعد سے ہی ہم دے سکتے ہیں کلدیب جی نے بہت صحیح کہے کہ جب تک ہم نیو مجبوط نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر امارت کھڑی نہیں کر سکتے یہ پہلی سکھانیت ہے جس نے محسوس کیا کہ تین برس کے بعد سے ہی چھاتروں کو سسووں کو لے چلنا پڑے گا ہم کو بیدیالے میں کیونکہ بھارتیتہ کے انلوپ بھارتی ملیوں کی سچھاں ان کو دینی پڑے گی بھارتی سنسکاروں کی سچھاں ان کی دینی پڑے گی اور اپنی بھاسا میں دینی پڑے گی کیونکہ وہ بھاسا ان کی مٹی سے جوڑی ہوئی بھاسا ہے کیونکہ بھاسا وہ مطر بھاسا ہے اور مطر بھاسا اور مطر بھونی چاہ تو کوئی بکلپن نہیں ہو سکتا وہ ماتر بھونی سے جڑی ہوئی ماتر بھاسا ہے اور اسی ماتر بھاسا میں وہ چھاتر مولک چندن کر سکتا ہے اور چندن کی پرگریہ جب اس کی شروع ہوتی ہے تین برس کے بعد سے تو اسی سمیں اس کو چندن کی پرگریہ کرائی جائے اس کی اپنی بھاسا میں چندن کی پرگریہ کرائی جائے تاکہ اپنی بھاسا سے جڑے ماتر بھونی سے جڑے اپنے دیش سے جڑے اور اس کے اندر دیش پیم کی بھانا پر بھائیت ہو مہامنہ جی اپنے بھی بچوں سے کہتے تھے جب تک ہمارے اندر دسپریم کی بھاونہ نہیں آئے گی تو دسپریم کی بھاونہ تب ہی آئے گی جبکہ ہم اپنی بھاسا سے جڑیں ہم اپنی ملتی سے جڑیں اور جو ہمارے ہجاروں ہجاروں اور لاکھوں برسوں کی جو سنسکرتی ہے اور سنسکرتی جو ایک سے ایک ہمارے ریسی مہرسی اور بدوانوں کی گیان بھکتی اور کرم کی تربتگاں اس کے بعد ہی سنسکرتی کا نرمان ہوا ہے تب ہی تو ہم بھی سگرو تھے تو اتنی ہمارے پاس جو سنسکرتی ہے وہ سمرید سنسکرتی ہے وہ سمرید سنسکرتی یہ میو پر ہم کو عمارت کھڑی کرنی ہے تو پہلے ہمارے چھاتروں میں ہمارے جو بلکل جو سسو ہیں ان کے اندر میں یہ بھاو جگانا ہوگا تب ہی ہم کٹیں گے قلدیب جی نے صحیح کہا کہ ہم ادھار کے ٹانگ پر چل تو سکتے ہیں اس لئے آج آو سکتا ہے کہ ہم اپنی بھاساؤں کو مضبوط کریں اور ترہاں ملک کے تحت اس سکھا کی بات کرے گئے یہ سب سے مہت پون بات ہے کہ سنسکرت کی سکھا پر یہاں پر دور دیا گیا ہے یہ نیشنلیشن پالیسی میں اور سنسکرت تو ہم جانتے ہیں ہمارے ادھکانس بھارتی بھاساؤں کی جننی ہے کمیل کے بیالیس پرسط سے زیادہ سبد سنسکرت کے سبد ہیں تو سنسکرت کی پڑھانتہ دینے پر اپنے آپ ہمارے ہاں اتردکشن چانکی سے سب بھید بھاہ مٹ جائے گا اور سب سے بڑی دو دیس میں ایک آس تھاپیت ہوگی یونٹی آس تھاپیت ہوگی اتنی بھاساؤں ہارمولے کے انترگت اور نشید روپ سے جب ہمارے ادھکانس بڑھے گا آتما سممان بڑھے گا تو اپنی بھاساؤں میں جو اپنے پڑھانے والے بڑھتا رکھنے والے جو اپنے دیس ہیں بہت سارے دیس ہیں جرمنی جرمنی دیس ہے جرمنی ہے چین ہے بہت سارے جس جپان ہے بہت سارے دیس ہیں تو جب ہم آتما گھوڑوں کے ساتھ سچھا گھرن کریں گے اور جب ہمارا ہولیسٹک ڈبلپمنٹ ہوگا تو نشید روپ سے ہم بکسید ہوں گے اور بکسید ہو کر ہم انتراشتی اسطر پر کتار میں ہم کرے ہوں گے ہمارے ہاں ابھی سائنٹیپک پبلکیشنز کی ہم بات کریں ہمارے ہاں ہم بیسو میں تیسے نمبر پہ ہیں سائنٹیپک پبلکیشنز کی بات میں مگر اس میں نئے سکھیانیتی میں ریسرچ نیشنہ ریسرچ فاؤنڈٹ بات کی گئی ہے اور اس میں نیڈ بیس ریسرچ کی بات کی گئی ہے اور ریلیگنس آف ریسرچ کی بات کی گئی ہے جس میں کہ ہمیں بہت آو سکتا ہے کہ بھارتی یہ سماز کی آو سکتا کہ انروپ ہم ریسرچ کریں ہم اپنی سوٹ کو لے جائیں کہ وہ ہم کو قانٹیٹی اپ پبلکیشنز ہم بھاگ دوڑ میں رہ گئے بھینچال میں رہ گئے کہ وہ اپنے پبلکیشن بڑھانے کے لیے اس کی ہمیں آو سکتا نہیں ہے کیونکہ ہم کو بھارت کو بھارت کے مطابق ہم کو سوچ چاہیے اور بھارت کے چھاتروں کو بھارتیتا کے مطابق بھارت کی مل اور پرمپراؤں کے انترگت ان کو سوچ چاہیے ہمارے ہاں تو کہا گیا ہے آنو بھدرا آ کرتا ہوں جنتو بھی سوٹا ہم بسو میں کہیں بھی گیان ہو گیان کو لینے میں ہم کو حرج نہیں ہے مگر ہماری جڑیں پلن روپ سے بھارتیتا میں ہونی چاہیے ہمارے سنسکار پلن روپ سے بھارتی ہونی چاہیے راجنی سبلا جی نے کہا کہ مکالے کی سکھانیتی آنے کی وجہ سے ہماری بھاسا تو سنکرمیت ہوئی ہمارا سنسکار بھی سنکرمیت ہوا تو نشید روپ سے ہم انگریریت کے چکر میں پڑھ کر کے اپنے کو ہم سنکرمڑ کر بیٹھے تو آج وہ آو سکتا ہے اس بات کی جو نئی ہماری جو راشتی سکھانیتی ہے اس سنکرمڑ کو سمت کرے گی جڑ سے اکھاڑ پھیکے گی اور پھر سے ہم اپنی جڑوں کی طرف لوٹیں گے اور مجبورت روپ سے کھڑے ہو کر کے ہم نشید روپ سے ایک سمرت سسکت اور آدم مرور بھارت کی نرمار کی دیشا میں ہم آگے بڑھیں گے اور نشید روپ سے آگے جا کر کے جو بھارت ہمارا پہلے بسوگرو تھا اپنے سکھان سنستھاؤں کے بل پر بسوگرو تھا اپنے بھاساؤں کے اوپر جو ہماری یہاں گیان کی سامنگری ہوا کرتی تھی اس کی آدھار پر بھارت ہمارا بسوگرو تھا تو نشید روپ سے آگے آنے والے دنوں میں ہم سب کے پریاس سے بھارت پھر بسوگرو بنے گا اور اپنے سکھان سنستھانوں کے بل پر بنے گا اپنے سکھان کے چلتے بنے گا تو کہ سکھان کے دوارہ ہی سماج کا پریورتن سمبھاؤ ہے اور نشید روپ سے یہ سکھانی تھی میں تو برابر کہتا ہوں کہوں گا یہ کانتیکاری سکھانی تھی ہے کہ نشید روپ سے جو بھارت کاری اپنا گورو تھا جو کہ کئی ہجاروں اور لاکھوں گرسوں کا گورو تھا اس گورو کو لوٹاتے ہوئے ہمارے چھاتروں میں نبیوکوں میں آپ بہت کرتے ہوئے آگے کی دیسہ میں لے جانے والی یہ سکھانی تھی اسی کے ساتھ میں اپنی بانے کو برام دیتا ہوں اور پھر سے میں بہت بہت پرہار بکت کرتا ہوں ایلو نائی اسوسییسن آف جینوں کو کہ آپ لوگوں نے یہ منچ لیا آپ لوگوں نے موقع دیا ہماری اپنی باتوں کو لکھنے کے لیے اور ایک سے ایک بیدوانوں کو سننے کو ہمیں موقع ملا اس لیے آپ سب کا بہت 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 بہت